پرائیوٹ امتحان کیوں گے بڑی ہوگی آگے میں پرائیوٹ امتحان دوں گی تو پھر میں اپنے پسند کی سبجیکٹس نہیں پڑکا ہوں گی ایک عورت کا تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اس بات کا حساس ہو گیا ہے مجھے آبیو آف آخر مجھ پر ٹرسٹی نہیں کرتے ایک آبے کے لیے رکھ لیا ہے مجھے اینی کو گھر والوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پرائیوٹ کمپلیٹ کرے اینی کا یہ اصرار ہے کہ وہ پرائیوٹ میں اپنے مرضی کے سبجیکٹ نہیں رکھ سکتی جبکہ اینی کے ماں نے بھی اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اینی کی ماں کا کہنا ہے پجھے انتاظہ ہے کہ ایک لڑکی کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اس لیے میں تمہارا ساتھ دوں گی عبیب کو فاخر نے اور اس کی ماں نے پھر سے آفس تو رکھ لیا ہے لیکن عبیب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اور اس طرح وہ رہیلہ کے مشروعوں پر عمل کرے گا اور کوئی گھٹیا سازش کرے گا فاخر اور اس کی ماں کے خلاف تاکہ انہیں بزنس میں لاؤس ہو رہیلہ بھی سائکہ کے کان بھرنے شروع کرے گی کہ اسے سب گھر والوں کے خلاف کیا جائے اور تاکہ اس کی اس گھر سے چھٹی گئے جائے رہیلہ کو یہ لگتا ہے کہ گھر میں سب سے فالتو سائکہ ہے جو کہ عبیب کی پہلی بیوی ہے رہیلہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے کیا رہیلہ اپنی اس گھٹیا سازش میں کامیاب ہوگی اگر اس سے ضروری اینی کی تعلیم ہے کیا رہیلہ کی یہ گھٹیا سازش کہ وہ سائکہ کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے اینی اور فاخر کامیاب ہونے دیں گے فاخر کی مدد سے اینی اپنی تعلیم جاری رکھ سکے گی اینی کو اس کی ماں نے اور فاخر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو کہ اینی پھر سے کالوج جائے گی یہ سب جاننے کے لئے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کرے گا اور ساتھ ویڈیو کو لائک بھی اجازت نیجا اللہ حافظ